واسا افسران کے خلاف گھیرہ تنگ گزشتہ دو سالوں میں ہونے والی ترقیاتی کاموں کی تحقیقات شروع انٹی کرپچر نے واسا کے دو ایکسین اور ایک ایس ڈیو کو طلب کر لیا شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارس کی تصدیق لبیبہ جناہ ہسپتال میں زہرے علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں چل گئی ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگبر کابو پا لیا سامان جل کر راگ نواز شریف کی طبیعت قراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے وہ جلد صحتیاب ہوں اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کٹوی مریم نواز پہلے بعد میں شہباز گل ٹویٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیرالہ پنجاب شہباز گل کا چوابی جوئی ساوک وزیراعظم کو بہترین طبی سہولتے فراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل میں نہ مانوں لیری ہیلت ورکرز کی اناور قرار مال روڈ پر دھرنا چونتے روز میں داخل مطالبات کا نوٹفیکشن ملنے تک پیسل چونک سے اٹھنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاستی رنگ بھی چمکنے لگا سمینہ قالد بھرکی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل چونک آمد ہیلت ورکرز سے اظہاری اجہدی سمینہ قالد بھرکی نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیری ہیلت ورکرز کے ساتھ خواتین جیسا ہی سلوک کیا جائے تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہیلت ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے وزیر صحت کا دو ٹوپ موقف کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیری ہیلت ورکرز احتجاج کر رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے میں شریک دو خواتین سیاستی عظائب رکھتی ہیں ان کے مخالف سیاستی پارٹیوں سے تعلقات ہیں ملک ناجائز مطالبات ماننے کا متحمل نہیں ہو سکتا مطالبات کے عدم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کو تمام ازلہ میں احتجاج کا اعلان اول پاکستان سکولز اسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داخلوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھمکی وزیراعظم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا پڑا اعلان تنخواہوں میں اضافہ کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ رمضان الوارک سے چھے ہفتے قبل مہنگائی دھماکہ ریلیف تدر کنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پھسنے لگے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خرد و نوشت از خود مہنگی کر دی دال ماش میں تیس روپے اضافہ بیسن بارہ روپے دال چنہ پندرہ روپے دال مصور تیرہ روپے مہنگی سرخ مرچ دال مونگ کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ ہوشبہ مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگی زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی صوبائی وزراء سے طویل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ عشقیہ ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے میاں اسلام اقبال کو ذمہ داری تفویز وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عبامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آگئی ہے کاروبار بنگ ہے معاشر تباہی کے دہانے پر ہے حکومت الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سپرد کیا چاہے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو آپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشن پلان پر بات ایوان میں ہوگی سردار آیاز صادق کی میریا سے گفتگو سانے سائیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جیڈیشن کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دور اکنی بنچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جیڈیشن انکواری کرانے کی استعداد منظور کر لی سانے مورل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم مور جی آئی ٹی کورٹ لکپر جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ کر عوامی تحریک کے لوگوں کو مورل ٹاؤن کیوں بلوایا کیا تاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکہرہ کی تائناتی کی وجوہات بتائیں وطور وزیراعظم سانے مورل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ریٹائر اسپان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپرد کی گئی سابق وزیراعظم سے پچیس سوالات ایوان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیوشن کے ذریعتمان تقریب کا علاقہ تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی کربا کی جانب سے ملی نغمے اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے شرکہ نے خوب سراہا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیوسر بلال لاشاری کو کاپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلال لاشاری نے خیر قانونی طور پر کاپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقع اکیس مار جنگلات کا عالمی دن درخت ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں شہر سمیت ملک بھر میں آج جنگلات کا عالمی دن منا جا رہا ہے دن مانانے کا مقصد جنگلات کو ترقی دینا اس کے فوائد سے معاشرے میں شعور رجع کر کرنا ہے جنگلات کے کٹاؤ سے ہونے والے نقصان سے بھی آگاہ کرنا ہے اس نے کشرو کی طرح میری پذیر آئی تھی کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائے کوبا کو پھیل گئی بات جنہ سائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی کی لاہور سمیت دنیا بھر میں احساسات اور جذبات کے اظہار شاعری کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے یوم شاعری کا مقصد شاعری کی احویت پہن جاگر کرنا ہے موسیقی